تو نمسکار دوستو آپ سبھی کا میں سواگت کرتا ہوں اور جیسے کی آپ نے تھمنیل میں دیکھ لیا ہوگا اور ایچس ایسی کلرک کی سکسیس سٹوری امن کی زبانی اور آج امن بھائی سے ملنے کے لیے آئے ہیں انٹریوی لینے کے لیے ان کا اور ان سے بات کریں کیسے انہوں نے ایچس ایسی کلرک زبانی کیا اور ان میں آپ کو بتا دوں پہلے گروپ ڈی بعد میں بتائیں گے پہلے امن بھائی سے ریکویسٹ کروں کی وائی اور تھوڑا سا اپنے بارے میں آپ سب کو موٹیویٹ کریں اور بتائیں اور بھائی چیتن کیا حال ہے کیسے بھائی تو امن بھائی کیسے آپ بڑی ہے بھائی آپ بتاؤ چیئے تو یہ بتاؤ کہ امن بھائی پہلے آپ نے گروپ ڈی جوائن کیا تھا اور اس کے بعد اب آپ کی جو جوب لگی ہے وہ ایچس ایسی کلرک میں آپ سیلیکٹڈ ہوئے ہیں لیکن ان ان کا بولنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کی انہوں نے پہلے جو گروپ ڈی جوائن کیا تھا میں نے ان سے انٹریو کے لیے بات کی تو انٹریو دینے سے انہوں نے انہوں نے صاف منہ کر جیسا کہ بول دیا تھا کہ تھوڑا سا اور ہم اوپر جانے کی سوچ رہے ہیں اس کے بعد ہم انٹریو دیں گے تو آج یہ ایچس ایسی کلرک انہوں نے جوائن کیا ہے یعنی دو دو نوکری ایک کے ساتھ اور اب اور جائن ریجائن دے دیا تو کتنے دن میں ریجائن ابھی جو میرے ڈیپارٹمنٹ میں ملا ہے تو ابھی اس کی اسٹیشنل اوٹمنٹ کی لسٹ نہیں آئی ہے پھر پتہ نہیں کتنا ڈیل ہو جائے ادھر سے کیوں ریجائن کریں ابھی اس لیے ابھی وہاں سے ریجائن نہیں کیا ابھی آن لائن پورٹل کھوڑ رکھا ہے کومن کیٹر گروپ ڈیوار کے لیے ساتھ ساتھ ریجائن اپروڈ ہو جاتا ہے کوئی تو آمن بھائی آپ کی میں شروع سے بات کروں تو جب آپ نے مطلب باہر بھی پاس کی اس کے بعد آپ کو مطلب آپ نے پھر کیا کیا اس کے بعد کوالکیسن تھوڑی بتائیں جیسے میں نے یہ گاؤں سے ہی اپنے اروی سکول سے ہی پلسٹو کی تھی کومبر سے پھر میں نے اپنے گاؤں کا نام بھی بتا سکتے ہیں میں گسو گاؤں سے ہوں تو پھر ادھر پھر میں نے کیمپس کولیج انورسٹی کچھ اترہ میں ایڈمیس لے گیا تھا بی کوم میں ادھر میں نے بی کوم کی بی کوم کے بعد پھر میں نے یہی اس ایسی اس ایسی کی پھر پیشن کی سچی تو پھر میں واپس گھر آ گیا تو ادھر میں نے اپنے لوکل سینٹر سے پھر پیشن شروع کی تو ساتھ ہی ساتھ میں نے ایم کوم کے لیے اوپن سے فرم فیل کر دیئے تھے ساتھ ہی ساتھ تو آپ نے بولا کہ میں نے لوکل سینٹر سے کتنے دن تاک آپ نے وہاں پر تیاری کی سینٹر میں یہ بات ہے دو ہزار انیس میں میری گریجویشن کمپلیٹ ہوئی تھی اس کے بعد میں ساتھ اکتوبر یا ستمبر کے پاس میں نے نروانہ میں لوکل سینٹر جوئن کیا تھا تو ادھر میں نے دو تین میں نہیں ساتھ گیا ہوگا میں دو تین میں نے مزہ نہیں آیا یا کیا کرا پھر کچھ نہیں یا جو آپ چاہتے تھے وہ ایسا نہیں ملا پھر نہیں نہیں وہ ایسی کوئی بات نہیں تھی سینٹر ٹھیک تھا مطلب لیکن پھر ادھر جو میرے تھوڑا سی ہیلتھ پروبلم ہوگی تھی تو اس وجہ سے میں نے سینٹر چھوڑنا پڑ گیا تھا اس وجہ سے تو ان بھائی جیسے آپ نے بولا کی سینٹر چھوڑ دیا تھا اس کے بعد آپ نے لائبری جوئن کی پھر نئی لائبری نہیں تو دیکھ انیس سے میں نے دوزار انیس سے دوزار انیس کے بعد ایک بیس اکیس اور بائیس بائیس جنوری میں میں نے دوبارہ سے سٹارٹ کی تھی جو میں نے اون لائن سے شروع کیا دوبارہ سے اللہ لائن سے کورن سہی لگ دیا اللہ لائن سہید وہ لیسو اپ آیا تھا مرے لائی سے یاد نیا پروین اوڈانسر کی تو میں نے وہاں سے اپنی تیاری شروع کیتی تو اس ٹائم چھوڑی تھی لوگا پہ لگتا ہے ایک روپے سہید کچھ پانچ روپے اسی کچھ تھا اس کا سبمر بہو وہ اگر پہ بڑی نہیں لی تھی میں نے میں نے لی تھی 499 تو اس میں آپ کو کتنا دم لگا تھا جیسو آپ کے کونٹینٹ میں آپ کو دیکھوں میں یہ بات کہتا ہوں کوئی بھی ایک تیچر یا ایک اپ یا کوئی ایک انسٹوٹ کی بچے کو سیلیکشن نہیں ملاتا اس میں ملٹیپل تیچر ملٹیپل جو سینٹر ہے اپ ہے ان کا یوگدان ہوتا ہے کیونکہ ایک سینٹر میں مطلب کہ سبھی تیچر اچھی نہیں ہوتے سبھی فیکلٹی اچھی نہیں ہوتی یا سبھی ایک فیکلٹی اچھی ہوتی ہے لیکن جو اپنے سٹوڈینٹ کا سمجھنے کا طریقہ ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے سٹوڈینٹ کے کورڈنگ نہیں پڑھاتے تو میں نے ملٹیپل پلیٹ فارم سے تیاری کیا ہے میں نے اس کے بعد آپ نے پھر لائیبری جوئن کر لی بیچ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے بیچ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہاں میں نے لائیبری پہلے میں گھری پڑھا جنوری فروری مارچ سردی کا موسم تھا گھری پھر مارچ میڈ مارچ میں میں نے لائیبری جوئن کر لی مطلب آج کل کے بچوں پر بہت سوار آنا کہ لائیبری میں ہی پڑھا جا سکتا گھر پہ نہیں پڑھا جا سکتا ایسا کچھ ہے کیا کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ جان کمپلیٹ لوگ ہے آپ کا مین مقصد کیا آپ سٹڈی کرنی ہے اگر آپ گھر کمپلیٹ لگ گھر پڑھ لو اگر لائیبری میں لائیبری پڑھ لو میں آپ کا موٹی بھی ہونا چاہیے میرے کو پڑھنا ہے اور کچھ نہیں ہے اسے کوئی بات نہیں ہے پہلے بولتے ہیں نا ہمارے بڑے بڑے بھی دیوہ بھی ہم پڑھ لیتے تھے ایسا کچھ سے ماہوٹی کے ساتھ وہ تو اپنی لیول کے بات ہے نا کئی گھر میں ایسی ہوتتے ہیں نا بھائی ڈشٹربینس ہوتی ہے اور ہوتی ہے تو بچائی کے سپیس لیتا بھائی جانس کو ڈشٹربینس نہ ہو بھائی بھی آپ کا اس کا بھی انٹرویو ہم لینے کی کوشش کریں گے اگر وہ مانگے تو انٹرویو دیکھ کے ساتھ وہ بھی بولتے ہیں ہم انٹرویو دینے کے لئے تیار ہیں جیسے بھائی وہ بھی سیلیکٹ ہوئے ہیں آپ بھی سیلیکٹ ہوئے ہیں پریوار کی ستھیتی میں پہلے آپ کو بتاؤں میں خود ان کے گاؤں سے ہوں ہم دونوں ساتھی ہیں اور پریوار کی ستھیتی میں بات کروں تو بالکل ہی مطلب گریبی جیسے ہم بولتے ہیں ایسی کوشش تھیتی ہے ان کا گھر بھی میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں ویڈیو کے بعد میں آپ دیکھ لینا اور کافی مطلب کئی پریوارے میں ہو جاتا ہے مطلب بیماری ہوتی ہے مطلب ہمارا ساتھ نہیں چھوٹتی مرتے دم تک لیکن اب ان کے لگنے کے بعد کیا کچھ سدھا رہا ہے پریوار میں وہ تو ہے جو پیرنٹس کو یہ ہوتا ہے میرے بچے سکسیس ہو جائیں پیرنٹس یہ ہی چاہتی ہیں پیرنٹس ہو گئے تو ان کی جو مینٹل سٹیٹس ہے وہ تھوڑا ایمپروو ہوا ہے تھوڑی ہیلتھ ایمپروو ہے اس سے اس کا تو فرقی ہے کیونکہ ہرے پیرنٹس سے ہی چاہتے ہیں میرا بچہ سکسیس ہو جی ان کا مین موٹیو یہ ہوتا ہے جو وہ نہیں کر پائے وہ سوچتے ہیں ان کا بچہ وہ کرے تو امن بھائی جیسے ریانہ میں جو بچے تیاری کر رہے ہیں ان کے حساب سے میں بات کروں تو پہلے تو پانچ نمبر جو ایکسٹرا مل رہے ہیں یا جو بھی ایکسٹرا مارک ہم پانچ کیوں بات کریں جتنے بھی ہیں فادر لائس بغیرہ جتنے بھی نمبر ہیں وہ جوڑ کے اپنے پھر نمبر کرتے ہیں اپنا جو روٹل لیکن آپ کے کیا ماننا ہے کیا یہ ایکسٹرا مارک ملنا صحیح ہے کیونکہ سرکار نے بول رکھا کہ جن کے گھر میں سرکار انہوں کری ہیں ان کو ایکسٹرا مارک نہیں ملیں گے کیونکہ بچے تو اپنے مہنت کرتے ہیں ان کو کیا پتا کہ کون لگا ہوا ہے کون نہیں مطلب ایسا کچھ کیا آپ کا جو ایکسٹرا مارک ہیں کو لیکن کیا ملنا آپ کا ویسے سرکار کی نیتی اچھی تھی جس گھر میں سرکاری نوکری نہیں ہے جس کی فائنیسیل کنڈیسن اچھی نہیں ہے تو اس کو تھوڑا سا مطلب کہ ایکسٹرا تھوڑا سا سارا دے اس کو مہندھارا میں لائے جائے وہ سب ایکول ہو جائے بیلنس آجائے لیکن کیا کرتے ہیں جو اپنے فروڈ ہے نا فروڈ میں وہ پتہ ہے نا ہندوستان میں فروڈ ہے تو خرجت ہوتا ہے جب میں بات کروں آریانہ میں بھرتیوں کی جب سے ایکسٹرا مارک کا سلسلہ شروع کیا ہے سرکار نے تب سے بھرتی ہیں جیزا تر کوٹ میں ہی رہتی ہیں وہی تو میں بتا رہا ہوں نا ہمارے دیس میں فروڈ تو کرنے میں ایک منٹ نہیں لگاتے وہ ہوتا ہے میں تاڑا مننے سے پہلے اس کی چاپ بھی پہلے منا لیتے ہیں وہی ہے فروڈ ہے فروڈ کی وجہ سے وہ سرکار کی تو منصر اچھی تھی نوکری دینے کی ان کی تو منصر سرکار کی تو منصر تھی جو گریب طبقہ ان کو اٹھایا کے ان کو اگل لیا جائے لیکن کیونکہ گریب پیروار کا بچہ ہے اس کی فائنس کلینڈیس اچھی نہیں ہوتی وہ اپنا گھر کا بھی گجارہ کچھ ایکسٹرا برا کر کے بھائی جسے کتاب یا کلاسٹریج کا گر کا گجارہ دل جائے تو کچھ دہاڑی وغیرہ کرتا ہے تو اس کو بھائی مطلب کہ کم ٹائم دے باتا ہے تو لیکن بات یہ ہے کہ جو جنون کینڈیٹ ہے ان کو تو ملنی پاتے تھے لیکن جو فروڈ ہے وہ اپنے جگار لگا کے پیسے پوچھیں میں اب اس کا بینیفیٹ لے لیتے تھے بس یہ بات ہے میں آپ سے پوچھنا دارا ہوں یا صحیح ہے گلت ہے میں بتا تو رہا ہوں آپ کو مطلب کی جنون کینڈیٹ کو ملے تو بہت بہت بڑیا ہے لیکن اس میں وہ فروڈ آزاتے کیونکہ فروڈ تو جب سے بی جے پی سرکار آئی ہے میرے جب سے ختم ہی ہو گیا ہے کیونکہ جتنے بھی پرانے فروڈ وہ بھی سامنے آ رہے ہیں وہ تو آ رہے ہیں لیکن جو مطلب کی یہ تھے پانچ نمبر کرائیٹیریا ایک اسی کی جو وہ رکھ دی تھی کنڈیسے رکھ دی پانچ نمبر اس کو ملیں گے جس کی فیملی انکم ایک اسی ہے لیکن انہوں نے جن کے مطلب کی فائنسلن کنڈیسن اچھی ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی فیملی انکم ایک اسی سے کم کروا لی تو وہ بھی لجیوہ لوگ ہیں اس کے لیے مطلب یہ آپ کہنا چاہتے ہیں سرکار تو کچھ کچھ لوگ سب کچھ ہیں میں بتا رہا ہوں تاڑا بننے سے پہلے اس کی چاپ بھی پہلے بنا لیتی ہیں یہ اپنے تو سرکار کے پاس ان کا کچھ نہ کچھ ڈاٹا ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ایسا کام نہ کر پائے کام نہ کر پائے اب ہم بھائی جیسے ہم پڑھنے کی بات کرتے ہیں کچھ بچے اون لائن بھی پڑھتے ہیں اوال لائن بھی پڑھتے ہیں آپ کے لیے حساب سے کون سا بیسٹ ہے آپ کے حساب سے بیسٹ تو سب سے پہلے آپ اوال لائن سینٹر جاؤ گے تو وہاں کا آپ کو انوارمنٹ بڑھ دیا ہے تو ادھر اپنے اوف لائن کلاسز لے لینی چاہیے کیونکہ اوف لائن میں تھوڑا انٹریکشن جاد ہوتا نا ٹیچر کے ساتھ ہے آج ٹ آج کنٹیکٹ ہوتا ہے ہوتا ہے لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے لوکل سینٹروں میں وہ انوارمنٹ نہیں ملواتا بیس اس لیے میری جو پرسنل وہ ہے میں تو اون لائن میں نے تو اون لائن سے شروع کی ہے اور اون لائن سے ہی اپنا سب کچھ کیا ہے آپ نے کسی سینٹر پر آپ نہیں گئے سینٹر میں پتا رہا میں گیا تھا سینٹر سینٹر میں میں دو تین منہیں گیا تھا آمن بھائی آپ دیکھ رہے ہیں اندر وانہ میں بہت سے سینٹر والے آپ کی ہوتو لگا رہے ہیں جیسے جتنے بھی سینٹر ہیں اندر وانہ میں وہ کہہ رہا ہے نا کوئی بھی ایک تیچر کا سکسیس میں ہاتھ نہیں ہوتا ان کے ساتھ بھی میں جڑا ہوا تھا تو انہوں نے لگا دی بس کوئی تو جیسے آپ نے مطلب یہ بات کی کوچنگ اس کے بعد آتی ہے لائیبریری لائیبریری مطلب زیادہ معنی رکھتی ہے یا کوچنگ دیکھو سب سے پہلے اپنے جو بھی میں تو ایک بات مانتا ہوں سب سے پہلے اپنا سلیوز کمپلیٹ پروپر نوٹس مناؤو پروپر پروپر ان کی نوٹس مناؤو پروپر پروپر رویجن کرو ایک بار اپنا سلیوز کمپلیٹ ہو گیا تو اس کے بعد آپ لائیبریری جاؤ یا گھر پڑ اس کا رویجن کرو ملٹیپل ٹائم تب رویجن بیشت ہے اگر بیشت ہے آپ کر لیں گے سلیوز کمپلیٹ کر لیا اس کا رویجن ہی کیا تو ہم ہومن مائنڈ ہوتا نا وہ ریکول مانگتا ہے تو اس کو بار بار رویجن کرنے کی ضرورت ہے یہ نہیں بس لیا بس کمپلیٹ کیا رہا ہے رویجن کرنا بہت زیادہ ضرورت ہے ہم جیسے ہم HSSC کی تیاری کرتے ہیں تو HSSC میں سب سے مہن رہتا ہے ہریانہ جی کے تو ہریانہ جی کے کے بارے میں آپ کی کیا رہے گی کون سا ٹیچر یا کون سی بوک آپ کے حساب سے بڑیا ہے آج کے ٹائم میں ہریانہ میں سگیشن کروں گا کہ کوئی اچھی سی بوک لے لو جیسے کیسی پبلیگیشن گے ایک لیوی ہوگی اور ساتھ اپنی جیسے سندیب دیال سر کی منتھلی کرنٹ پھر آتی ہے ان کو بیسٹ میں میں نے دو آئی سے کی تھی اور پھر ساتھ میں ساتھ ایک ہریانہ جی کے وہ ہے اس میں آپ پریویس یر کے ایک بوک رہے آتے ہیں جیسے ہریانہ میں یہ تو بات ہے کہ پچیس نمبر کی ہریانہ جگ آئے گی یا بیس نمبر کا یہ آئے گا پانچ نمبر کی ہندی آئے گی کچھ بھی لگا لیکن آپ کے حساب سے یہ بھی ہونا چاہیے یہ مطلب ٹوپک ہیں ان ٹوپک میں سے کچھ بھی آئے گا ایسا سب مانسین کر لیکن یہ ویٹیج نہیں دے رکھی بھائی منسلویشن میں سے اتنے کوئیکشن آئیں گے یہ ویٹیج نہیں دے رکھی وہ ویٹیج کیا پتہ کچھ ٹوپک میں جاتا کوئیکشن کچھ کم آ جائی یہ اب جو سیٹی کے تھوڑا جو پری میں دس پانچ دن سائد کچھ کورڈنگ پری پی پی دیکھ پھر آپ نے کتنی ہائی گئی ہائی گئی کٹ آف وہ سلیوز دینے کے بعد بچے پروپر میں اس کے کورڈنگ اپنی سٹیٹیجی بنا لیتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں سلیوز دینے یہ فیدہ بینہ سلیوز دیے تو بچے یہ نہیں پتہ کیا پڑھ بھائی بک تو سب پڑھتے ہیں جیسے کوچنگ بھی سب لیتے ہیں لیکن میں بات یہ کہ کتنے گھنٹے پڑھیں کتنے سب جیوز کتنے گھنٹے دیں اس دیپ رائز کریں اس حساب سے آپ کیا بات سب کا اپنا اپنا منٹل اوٹی ہوتی ہوتی ہے مائنڈ سیٹ ہوتا مائنڈ دوں آٹھ گھنٹے پڑھیں دس گھنٹے پڑھیں اگر اس جو aspirant ہے اس کے پاس اتنا ٹیم نہیں وہ کچھ کئی اپنا گھر کی گھر کو چلا نگلے کئی اپنی کام کر رہا کئی دھیاری کر رہا کچھ بھی کر رہا جیسے لڑکیاں ہیں اب ان کو گھر کہاں سے ٹیم نکال ہے کیسے کر بس اپنا یہ ہونا چاہی ہے مینیمم پانچ گھنٹے دیلی کے اونین چاہی میں آپ کے پریوار کی بات کروں تو اب کیسا مول ہے پریوار میں لگنے کے بعد پریوار میں یہ ہوتا پیرنٹس کیا چاہتے ہیں میرا جو بچے سکسیس ہو جائیں جو پیرنٹس نہیں کر پائے وہ سوچتے ہیں میرے بچے اس کو اچیو کریں بس یہ بہت اچھا مول ہے آپ کو پتہ ہی ہے لگنے کے بعد تو پیچھلے ہمارے ٹوپک سے ہٹکے بات لیکن اس سے جڑا بھی ہمارا ٹوپک ہے تو آپ دیکھ رہے پچھلے دس سال سے لگتار بی جی پی ہی تھی ہری میں اور بول رہے دیکھ اب کی بار تو پہلے دس سال رہی تو دس سال بی جی پی رہے گی پھر چلی جائے گی تو مین موٹی جو بی جی پی تیسری بار آئی ہے ہری ہری میں کیا آپ مانتے جو بینہ خرچی پرچی کے بہت سرکار ایسے لگے ہیں کیا آپ کا مانتے پورا ٹوٹلی جو اب بی جی پی تھرڈ ٹائم آئی ہے ہری آئی تو اس میں بہت جی ہاتھ ہے بینہ پرچی اور بینہ خرچی کیونکہ اس میں ان پیروار کے بچے جن کا کوئی پولٹیکل بیکگراؤنڈ تھا نہ پولٹیکل لگتے تھی اب جو پہلے سرکار تھی پولٹیکل لنک ہونا چاہیے یا پھر ان کے فائنس پولٹیکل لنک چاہیے وہ ایسے لگتے تھے لیکن اب سب کچھ چینج ہو گیا اب وہ بات نہیں رہی راجہ بیٹا راجہ ہی بنے تو اب جس بندے میں قابیت ہے وہ اپنے کچھ بھی اچیو کر سکتا مطلب ان چیزوں سے اپروٹ کے ہیں مطلب پڑھا لکھا آج کل زیادہ ہوگئے ہیں اس میں بیجے پی سرکار یہ نہیں دیکھا نا اس کاشٹ سے ہے جو بندہ مہیند کر اپنی میرٹ میں نام آتا ہے وہ ہی لگتا ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے تو جتنے بھی ساتھی ہیں جو نہیں لگ پائے کوئی آدھے نمبر سے رہ گیا کوئی ایک پوئنٹ سے رہ گیا تو ان کو آپ کیا سلا دینا چاہیں گے کیونکہ کچھ بچے ایسا دیکھنے تیاری کرنا بھی چھوڑ تیاد نہیں سج پندرہ نمبر کا میت تھا پندرہ نمبر کی ریجن میں آپ کو روک رہا ہوں کیونکہ میں بھائی اب یہ ضروری اس لیے بھی پہنچ رہا ہوں کیونکہ آپ پتا ہے کہ ایک ڈیڈ مینے میں سیٹی بھی ہونے بڑا ہے تو اس کو لے پیچھلی بات بھول کر کیسے تیاری کریں وہ ہی میں بتا رہا ہوں سب سے پہلے کوئی بھی اگزام کی پریبیرشن کر رہی ہوں تو سب سے پہلے اس اگزام میں کیسا ہے اور پرٹیکولر سبجیکٹ کی کتنی ویٹی جائے کتنے مارکس کا آئیں گے پہلے سب پر پریوریٹی یہ ہے پھر اس کے بعد جیسے جو پری تھا اس میں پندرہ نمبر کی ہندی تھی پندرہ نمبر کا میت تھا پندرہ نمبر کی انگلیز تھی اور پندرہ نمبر کی ہندی ہوگی انگلیز میت ریجنی پچیس نمبر کی ہریان جکے اور پندرہ نمبر کی جیسے نیشنل جکے تھی تو اپنے ویٹ اس 60 مارک کی ہوگئی اب ان کو اتنا ٹائم دے نا ان میں اپنے ریان پچی انگلیز کو کمزور مانتے انگلیز نہیں بات انگلیز یہ انگلیز اتنی بلکل بھی چھوڑ گئے جانی انگلیز اپنے انگلیز دوتی نمبر اتنی انگلیز کرلے اپنے پانس آٹھ نمبر بن جائے ہندی میں پورے نمبر کے سبجیکت آگیا ہریان اتنی 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 مارک سے لے آنے مطلب آپ کا کہنے مطلب یہ تارگیٹ بنا چلو تو بھی کامیاب ہو سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کوئی بھی کوچنگ لے اپنے پروپر نوٹ سونے چاہیئے لاشٹ ٹیم اگجام کے دس پندرہ دن رہے تو اس کا رویجن کے لئے آپ کے پاس نوٹ پریپیر ہونے چاہیئے پھر آپ کے پاس سب سے میں جو میں آپ بتا رہا ہوں سکسیس کا گورمیٹ اگجام کرنے کا موک ٹیسٹ موک ٹیسٹ سب سے رام بان ہے موک موک ٹیسٹ موک ٹیسٹ میں یہ دیکھو آپ کی سٹرینٹ کیا ہے آپ کی ویکنیس کیا بچے کیا کرتے جو سٹرینٹ ہے اسے پر اپنا ٹیم کرتے ویکنیس پر کام نہیں کرتے موک ٹیسٹ میں جو بار 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 ویکنیس کیا اس میں اور سٹرونگ پوائنٹ کیا اس میں تو پوائنٹ پورے پورے نمبر ملے جسے اپنا سیلیکشن چھوٹی چھو جائے بھائی ویسے تو ہریانہ میں اب بہت ٹائم نہیں رہا پیچھے بڑا اب تیاری کر کئی لگتے سبھی لیکن پہلے یہ بولتے تھے مطلب ہم پیپر دینے جاتے تو باپ بولتے تککہ لگا دے نا مطلب پیپر سارے کر تککے کا مہت تو کتنا آپ کے حساب سے تککے میں نہیں مانتا تککے سے سیلیکشن ہو جائے کتنے کتنے سے سیلیکشن ہو گئے ہنڈرڈ کو ایکشن آتی ہیں اب دیکھ لو ایٹی پہ گئی ہے ایٹی تککے لگ جائیں گے تککے کہتا کسمت کا فیکٹر ہے کسمت کا فیکٹر نہیں ہے لیکن وہ ساتھ اسے دیتا جو مہیند کا دیتا جس دو چار نمبر سے کٹو میں رہتا ہے تو کبھی اس ساب سے تھوڑا لگا جائے گا اس کو پڑھا ہو کہیں کسی سے ملتا زلتا کوئیسٹن ہو جیسے چیار اپسن آتے چیار اپسن سے ہم دو کو ایلیمیٹ کر دیتے ہیں یہ نہیں ہوگی دو ایلیمیٹ نہیں ہوگی جو دو رہے دو اپسن رہے گے تو اس میں ہم تککہ لگا سکتے ان دونوں میں سے موک تیسٹ کی خاصیت ہے موک تیسٹ ہم میں اینیمیلیٹر پاور انکریز گر دیتا بھائی کون سے میرے کو اپسن چھوڑنے موک تیس کسی کسی اٹی 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 اپسن میں چھوڑنے چھوڑنے موک تیسٹ سب سے ان کو یہ بارے پڑھنا پڑے گا یہی تو آیا میں بتا رہا اٹی آپ کی بارے گروپ ڈی اٹی میں لگی 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 اٹی کو اٹی اٹی اس نے دیکھ خر لگا دیا اس میں ایلیمنیٹ پاور جو تین کو اپسن اٹی گلت مطلب ان کو دور کرنا ہوتا یہ مطلب ہنڈر کو بارے ہمارے چینل کے بارے چاہیے کیونکہ ہمارا فرسٹ انٹریو تھا دوستو اگر آپ بھی انٹریو دی چاہتے ہیں تو ڈیسکریپسن میں آپ کو نمبر مل جائے گا اور میں کوشش کروں آپ کے ساتھ جوڑنے کی چاہیے میں آن لائن جوڑ یا آپ کے پاس چاہیے دم سے یہ پتہ نہیں کیا دماغ میں انہیں بول رکھا تھا میرے کو گروپ ڈی کا تو میں نہیں دوں لیکن جو اب یہ سیلیکٹ ہوئے ہیں مطلب کوئی اوپر کا انٹریو دیں گے گروپ ڈی کا انٹریو نہیں دیں گے مطلب بھائی کا confidence دیکھیں آپ پہلے تو میں اپنی میرا انٹریو میں سچی بتاؤ نہیں میں کبھی اپنی بات ایسے کسی کو اپنی بڑائی خود نہیں گرہ گئی تھا لیکن پھر یہ بچپن کا دوست ہے میرا کم کلاس میں ایک ساتھ پڑھے ہیں بچپن سے الکی جی سے اور اب تک ساتھ ہیں لیکن بات یہ ہے پہلے تیرے سے شروعات کھل گا تو میرے لگ جو دکان گرتے اپنے گھر والے سے سٹارٹ ہوتی ہے تو بعد میں اس گھر آتی ہے وہ ایسا کچھ یہاں پر ہم کر رہے ہیں بس اس نے بھائی بھائی مجھے تو نہیں لگا کہ ہم فرسٹ ٹرائم ایسا کر رہے ہیں جو آپ کا کنفیڈنس ہوں میں کسی نہیں دیکھا ابھی تک میرے کو بھی سرپرائز ہو رہا ہی ایسا ہو جائے گا ہم دونوں پہلے بیٹھے تھے میں تیرے ساتھ کمپٹی نہیں ہوں ہم نے چار پانچ ویڈیو سکیپ کر کے چھوڑ دی اس کے بعد کچھ شروع کیا بہت بہت اچھا تو کیسا لگا بہت مجھ آیا انٹریو دے کہ میں خود سے ایکسپیٹیشن نہیں کر رہا تھا میں اتنا اچھا انٹریو دے پاؤں اور نہ تیرے سے کر رہا تھا میں تیرے سے اتنا ایکسپیٹیشن کر پا رہا تھا تو اتنا اچھا انٹریو لے لگا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی کٹ نہیں لگا ویڈیو میں لگتا یہ ویڈیو چلتی رہی ہے سب سے بڑی اچھی یہی بات لگی اور اب مہارا کونفیڈینس بھی اوپر ہو گیا اور بلکل کمفیٹیبل ہے اب آپ بھی آ سکتے ہیں ہمارے چینل پر ایسے ہی آمن بھائی کی طرح تو آمن بھائی دھنے بات آپ کا ہمارے چینل پر آئے اور پھر جاتے جاتے میں آپ سے کہوں گا کی کیا کہنا چاہیں جو اب سی پھر اپارٹمنٹ میں ہو گئے ہیں بلکل تو آپ گفت ستروں سے خبر آتی رہے گی تو دھنے بات دوستو جائے جائے بھارت